آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں ملک میں کوویڈ انیس سے صحتیابی کی شرح 96.59 فیصد تک پہنچ گئی ہے اب تک 3 لاکھ اکیاسی ہزار سے زیادہ لوگوں کو تیکہ لگایا جا چکا ہے حکومت کسان یونینوں کے ساتھ اگلے دور کی باتشیت کل کرے گی وزیر خزانہ نیرولا سیتر امن نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء خزانہ کے ساتھ بجر سے پہلے کا صلاح مشورہ کیا ہے ملک کے شمالے حصوں میں شدید سردی کی لہر اگلے چند دنوں تک جاری رہے گی اور کرکٹ میں بریزبین میں بھارت اور آسٹیلیا کے درمیان آخری ٹیس کے آخری دن کا کھیل جاری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈو نیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بولیٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے اتیاد برتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے ملک میں کوویڈو نیس مریضوں کی صحتیاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر چھانوے آشاریا پانچ نو فیصد تک پہنچ گئی ہے اب تک مجموعی طور پر ایک کروڑ دو لاکھ گیارہ ہزار سے زیادہ افراد شفایاب ہوئے ہیں انفیکشن کے نئے یومیاں معاملات کی تعداد بھی پندرہ ہزار سے نیچے آگئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ کے صرف تیرہ ہزار ساسو اٹھاسی نئے معاملات سامنے آئے ہیں اسی عرصے میں چودہ ہزار چار سو سے زیادہ افراد وائرل انفیکشن سے روبہ صحت ہوئے ہیں ملک میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد موجودہ زیر علاج مریضوں کے مقابلے پچاس گناہ زیادہ ہو گئی ہے صحت کی مرکزی بزارت نے کہا ہے کہ پچیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کوویڈونیس ٹیکہ کاری کے کل سات ہزار سات سو چار سیشن ہوئے جس میں کوویڈونیس ٹیکہ کاری کی دنیا کی سب سے بڑی مہم کے آغاز کے تیسرے دن ایک لاکھ اٹھالیس ہزار دو سو چھاسٹ لوگوں کو ٹیکہ لگایا گیا اس مہم کا آغاز سولہ جنوری کو کیا گیا تھا نئی دل میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صحت کے ایڈیشنل سیکریٹی ڈاکٹر منہوہر اگنانی نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ان تین دنوں میں اب تک کل تین لاکھ اکیاسی ہزار تین سو پانچ افراد کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے ڈاکٹر اگنانی نے یہ بھی بتایا کہ ان تین دنوں میں ٹیکہ کاری کے بعد کل پانسو اسی منفی معاملات سامنے آئے ہیں جن میں سات افراد کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ تین افراد کو دلی میں اسپتال میں داخل کرائے گیا جن میں سے دو کو چھٹی دے دی گئی ہے جبکہ ایک مریض ابھی ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیرے نگرانی ہے اتر اکھنڈ میں بھی ایک شخص کو ٹیکے کے بعد اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جو ریشی کیش کے ایمز میں زیرے نگرانی ہے اور اس کی حالت مستحقم ہے کرناٹک میں دو افراد کو جبکہ تیس گھڑ میں ایک شخص کو اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے ڈاکٹر اگنانی نے کہا کہ دو امواد کی خبر ہے جس میں ایک اتر پردیش اور ایک کرناٹک میں ہوئی ہے البرتہ پوست مارٹن کی ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ اتر پردیش میں جو موت ہوئی ہے اس کا تعلق تیکا کاری سے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے شخص کی موت کی وجہ جاننے کے لیے پوست مارٹن کیا جائے گا وزیراعظم نورین مودین اسی لنکا کے صدر گوٹا بایا راج پکشا کو یقین دلایا ہے کہ بھارت کوویڈ انیس آلمی وبا سے اجتماعی لڑائی لڑتے ہوئے اپنے پڑوسی پہلے کی پالیسی کو اہمیت دیتا رہے گا جناب مودی اس مہینے کی سولہ تاریخ کو کوویڈ انیس کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی تیکا کاری مہم کے تاریخی آغاز پر پڑوسی ملکوں کے لیڈروں کی طرف سے ملنے والے تہنیتی پیغامات کا جواب دے رہے تھے سی لنکا کے وزیراعظم مہیند راج پکشا نے بھارت کی سب سے بڑی تیکا کاری مہم پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طبعہ کن بابا کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے مالدیب کے صدر ابراہیم صالح کے تہنیتی پیغام کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی سائنس دانوں اور طبی جعبازوں نے اس موقع پر اپنی شاندار کارکدریگی کا مظاہرہ کیا ہے اور بھارت میں تیار کی جانے والی ویکسین کوویڈ انیس وبا سے بچنے کے لیے نہ صرف ہمارے عوام بلکہ پوری انسانیت کی مدد کرے گی بھوٹان کے وزیراعظم ڈاکٹر لوٹے شیرنگ نے کوویڈ انیس تیکا کاری کی عظیم مہم پر اپنے پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ اب دنیا کی مصیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے وزیراعظم نرین موڈی نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے اور صورت میٹرو ریل پروجیکٹ کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ اترائن کے فوراں بعد ملک کے دو بڑے اقتصادی مراقع صورت اور احمد آباد کو سترہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا تفاہ ملا ہے دیش کے دو بڑے بیعپاری کیندروں احمد آباد اور صورت میں میٹرو ان شہروں میں کنیکٹیوٹی کو اور مجبوط کرنے کا کام کرے گی سترہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے انفرسکٹر کا کام شروع ہو رہا ہے سترہ ہزار کروڑ روپے یہ دکھاتا ہے کہ کرونا کے اس کال میں بھی نئے انفرسکٹر کے نرمان کو لے کر دیش کے پریاث لگاتار بڑھ رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ان میٹرو ریل پروجیکٹوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان بر لوگوں کے مستقبل کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر عمل درامت کیا جا رہا ہے جناب موڈی نے کہا کہ ان کی حکومت میٹرو ریل پروجیکٹوں کے نفاظ کے سلسلے میں ایک مربوط ٹرانسپورٹ نظریے کے ساتھ کام کر رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں ایک ہزار کلومیتر سے زیادہ میٹرو نیٹورک پر کام چل رہا ہے پہلے کی سرکاروں کی جو اپروچ تھی ہماری سرکار کیسے کام کر رہی ہیں اس کا بہترین اداران کیا فرق تھا یہ بہت بھلی بھانتی دیش میں میٹرو نیٹورک کا وزتار سے پتا چلتا ہے دو ہزار چودہ سے پہلے کے دس بارہ سال میں صرف سوہ دو سو کلومیٹر میٹرو لین آپریشنل ہوئی تھی وہیں بیتے چھ سال میں ساڑے چار سو کلومیٹر سے زیادہ میٹرو نیٹورک چالو ہو چکا ہے اس سمائے دیش کے ستائیس سہروں میں ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ کے نئے میٹرو نیٹورک پر کام چل رہا ہے سورت اور احمد آباد کی تیز رفتار معاشی ترقی کی ستائش کرتے ہوئے وزیراعظم نے ان دونوں شہروں کو آٹن نربھر بھارت کے پاور ہاؤس قرار دیا اس موقع پر وزیر داخلہ امیر شاہ، گجرات کے گورنر آچارے دیورت اور وزیراعلا بیجے رپانی بھی موجود تھے وزیراعظم نے مودی کو اتفاق رائے سے شری سومنات ٹرس کا اگلا چیرمین منتخب کیا گیا ہے یہ ٹرس گجرات کے گیز سومنات دلے کے پرباس پٹن شہر میں عالمی شہرت یافتہ سومنات مندر کا بندوبست دیکھتا ہے جناب مودی کو شری سومنات ٹرس کی ورچول میٹنگ کے دوران اس عودے کے لیے نامزد کیا گیا اس میٹنگ میں وزیراعظم نے بھی شرکت کی تھی ورچول میٹنگ کے دوران ٹرس کے ارکان نے گجرات کے سابق وزیراعظم آن جہانی کیشف بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا جو ٹرس کے سابق جیئرمین بھی تھے وزیراعظم نے ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ٹیم سومنات کی کوششوں کی ستائش کی اتر پردیش میں کوویڈ انیس بیکسین کی دوسری خوراک پندرہ فروری سے دی جائے گی دوسری خوراک ان لوگوں کو دی جائے گی انہیں ٹیکہ کاری کے پہلے مرحلے میں پہلی خوراک دی گئی ہے وزیراعظم یوگی آدھے تینات نے پھر کہا ہے کہ اگرچہ کرونا وائرس کے خلاف ٹیکہ کاری کا عمل جاری ہے لیکن لوگوں کے وہ کوویڈ انیس سے بچنے کے احتیاط میں کمی نہیں کرنی چاہیے تفصیل ہمارے نامانگار سے وزیراعظم یوگی آدھے تینات نے ایک جائزہ میٹنگ میں حکام کو معینہ مدت کے مطابق کورونا ٹیکہ کاری مہم کے دوسرے مرحلے کی سبھی تیاریاں مکمل کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی وزیراعظم نے کہا کہ کورونا ٹیکہ کاری کا کام ہفتے میں دو دن جمعے رات اور جمعے کو کیا جا رہا ہے اور ٹیکہ کاری مہم کے پہلے مرحلے کے تحت تمام طبی عملے کی کورونا ٹیکہ کاری آئندہ تین ہفتوں میں مکمل کی جانی چاہیے لگنوں سے سوشیل چند تیواری کی ریپورٹ کے ساتھ نرائن ہیلتھ سٹی کے چیئرمین اور دل کے معروف سرجن ڈاکٹر دیوی پرسا شیٹی نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے آدھی آبادی کو ٹیکہ لگایا گیا تو کوویڈ وبا کے خلاف آدھی لڑائی جیت لی جائے گی ڈاکٹر دیوی شیٹی کل بینگلورو میں ٹیکہ لگوانے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے مرکزی حکومت اور کسان یونینوں کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی باتچیت کا دسوہ دور جو آج ہونا تھا اب کل نئی دلے میں ہوگا کل دیو شام ایک بیان میں زراعت کی وزارت نے نئے پروگرام کی تذیر کی ہے اور کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مرکز کے اہد کو پھر دور آیا ہے اس دوران اتجاج کرنے والے کسانوں کی شکایات سننے کے لیے سپریم کورٹ کا مقرر کردہ پینل آج اپنی پہلی میٹنگ کرے گا عدالت آلیہ نے اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو ان تین ذرع قوانین کو نافذ کرنے پر روک لگا دی تھی جن کے خلاف کسان یونینیں قومی دار الحکومت کی سرحدوں پر اتجاج کر رہی ہیں عدالت نے تاعتل کو حل کرنے کے لیے چار رکنی پینل بھی مقرر کیا تھا سپریم کورٹ کی مقرر کردہ چار رکنی کمیٹی میں شیط کاری سنگٹھن کے انیل گھناوت ذرع معیشت کے ماہر پر موت کمار جوشی اور اشوک گلاتی اور بھارتی کسان یونین کے صدر بھوپیندر سنگھ مان شامل ہے بھارتی کسان یونین کے بھوپیندر سنگھ مان خود ہی کمیٹی سے الگ ہو گئے ہیں اور وہ آج کی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے کوویڈ 19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے تین اُپائے ماسک لگائیں دو گز دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ رمو ساف رکھیں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کل ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء خزانہ کے ساتھ بجٹ سے پہلے کا سلا مشورہ کیا یہ میٹنگ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کی گئی جس میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء آلہ نائب وزراء آلہ وزراء خزانہ اور سینئر اودہ داروں نے شرکت کی وزیر خزانہ نے امداد باہمی پر مبنی وفاق کی علامت کے طور پر اس میٹنگ کی اہمیت اور اس طریقے کو اجازر کیا کہ کس طرح مرکزی حکومت عالمی وبا کے خلاف ریاستی اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی لڑائی میں مدد کر رہی ہے آلہ انتخابی کمیشنر سنیل اروڑا کی سربراہی میں بھارت کے چناؤ کمیشن کی پوری ٹیم ریاست میں آئندہ چناؤ تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے تین دن کے دورے پر گوہاتی پہنچی ہے مہا پہنچنے کے بعد چناؤ کمیشن کی ٹیم نے گوہاتی میں اسم کے آلہ انتخابی افسر اور ان کی ٹیم کے ساتھ کل شام میٹنگ کی تعلیم کی وزارت نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی نی پی دوہزار بیس میں پری پرائمری سے سینینر سیکنڈری تک اسکولی تعلیم کے تمام ترپہلوں کا احاطہ کیا گیا ہے وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الگ الگ وقت کے لیے مختلف سفارشات کی گئی ہیں کیونکہ نئی تعلیمی پالیسی اگلے بیس سالوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اس پر مرحل بار طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے شمالی بھارت مزید کچھ اور روز شدید سردی کی قرفت میں رہے گا بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی میں سینئر سائنزہ آر کے جینہ منی نے کہا ہے کہ ملک کے شمالی حصے میں سرد لہر کی وارننگ کو اس مہینے کی بائیس تاریخ تک بڑھا دیا گیا ہے اس سے پہلے آئی ایم ڈی نے تیرہ اور پندرہ جنوری کے لیے سرد لہر کی وارننگ جاری کی تھی بعد میں جس میں اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ تک توسید دی گئی تھی امریکہ کی منتخبہ نائب صدر کملہ حیرس نے چیمبر میں اپنے چار سالہ کیریئر کو ختم کرتے ہوئے سینٹ سیٹ کے لیے کلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم کو رسمی طور پر اپنا صفحہ پیش کر دیا ہے موطرمہ حیرس کل امریکہ کی نائب صدر کی حیثیت سے حلف لینے والی پہلی سیاہ فارم اور پہلی جنوب ایشائی خاتون ہے گوہ کے پانا جی میں جاری بھارت کے اکیون میں بین الاقامی فیلم فیسٹیبل کا آج چوتھا دن ہے ہمارے نامانگار نے خبر دی ہے کہ اس سے پہلے علاقائی فلموں کی ہدایتکاروں نے اپنے دلچسپ تجربات بیان کیے بریزبین میں آسٹیلیا کے خلاف چوتھے اور آخری ٹیسٹ کے آخرے دن آپ سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے دو وکیٹ پر 132 رن بنا لیے تھے اس سے پہلے آج صبح اپنی دوسری انکس میں کل سے آگے کا کھیل شروع کرتے ہوئے بھارت کو روحید شرمہ کا وکیٹ گوانا پڑا بھارت کو جیت کے لیے 328 رن کا نشانہ ملا تھا بھارت اگر یہ ٹیسٹ برابر بھی کر لیتا ہے تو وہ بورڈر گواز کا ٹرافی پھر سے حاصل کر لے گا خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آن اے آی آر سلائش اردو پر بھی دستیاب ہیں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیا محمونہ شکریہ شبانہ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے سبھی اخبارات نے آج وزیراعظم کے ذریعے گجرات میں دو میٹرو پروجیکٹ لانچ کا ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے بھومی پوجن کرنے کی خبر کو شہصرخی بنایا ہے روزنامہ راشر سہارہ کی شہصرخی ہے دونوں پروجیکٹ سے احمد آباد اور صورت کے ترقی کو ملے گی رفتار موڈی اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر ہے یوم جمہوریہ پر ہوگا رافیل کا مظاہرہ روزنامہ بناپ نے برطانیہ کی جانب سے وزیراعظم نریندر موڈی کو جی سیون چوٹی کانفرنس کے لیے مدعو کرنی کی خبر کو احمد کے ساتھ شائع کیا ہے انقلاب نے آئی سی ایس آئی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے نائف صدر جمہوریہ پینکر یا نائیڈو کے اس بیان کو اہم خبر بنایا ہے کارپوریٹ ادارے ویسل بلوور نظام کو ہی حوصلہ افضائی کریں جبکہ ہندوستان ایکسپریس نے کورونا سے صحت مند ہونے والوں کی تعداد ایک کروڑ دو لاکھ سے زیادہ ہونے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر ملک میں کوویڈ انیس سے صحتیابی کی شرط 96.5 فیصد تک پہنچ گئی ہے اب تک 3 لاکھ 81 ہزار سے زیادہ لوگوں کو ٹکہ لگایا جا چکا ہے حکومت کسان یونینوں کے ساتھ اگلے دور کی باتچیت کل کرے گی وزیر خزانہ نرملا سیدھر امن نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء خزانہ کے ساتھ بجر سے پہلے کا سلحہ مشورہ کیا ہے ملک کے شمالے حصوں میں شدید سردی کی لہر اگلے چند دنوں تک جاری رہے گی اور کرکٹ میں بریزبین میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان آخری ٹیس کے آخری دن کا کھیل جاری ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا